موسیقی موسیقی پرائیویٹ سیکٹر نٹیکنگز فارمز کم ہوتا ہوتا ہے طریقے کنے طریقے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نٹیکنگز کنے طریقے ہوتے ہیں دیکھئے سکتے ہیں اس کو ہم تو یہ رہا تو یہ ٹو ٹائپس کی ہوتے ہیں فرسٹ and this is the second one first is non-corporate enterprises and second one is corporate enterprises non-corporate کیا ہوتا ہے جو companies نہیں ہوتی ہیں corporate نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا جو corporate ہوتی ہیں یا company کی forming enterprises ہوتے ہیں دونوں کے بارے پڑھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں non-corporate enterprises کون کونز ہوتے ہیں number one اس میں تین آتے ہیں soul proprietorship اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اسی ویڈیو میں اس کے بارے میں ہی سوکش بتایا ہے second one is partnership کیا ہوتی ہے اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں the second one is joint hindu family business اور third one is partnership تو پھر ہم اس کو joint hindu family business بولتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور پھر partnership کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے آئیے آج ہم soul proprietorship کی اور چلتے ہیں اور corporate enterprises کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو ہوتی ہیں number one cooperative societies جیسے کہ آپ اچھے سے دیکھ رہے ہیں this one diagram کو کہ بہت سارے لوگ مل کر آپ اس میں اپنی mutual help کے لیے اور لوگوں کی services کرنے کے لیے اپنے members کے help کے لیے بھی society بناتے ہیں اس کو cooperative societies کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور پھر جو most important topic ہے اس کا joint stock company this one is most important topic ہے 11th کے لیے بھی 12th کے لیے بھی اور آگے بی کوم ایم کوم سب کے لیے بہت important topic ہے تو جب ہم پڑھیں گے تب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے example دے رکھا ہے infosys بہت بڑی company ہے اس کا لیکن آج کے ویڈیو میں آج کے session میں جو main اور most important topic ہے وہ ہے soul proprietorship اس کو ہندی میں ایکل سوامیت وہ بولا جاتا ہے soul proprietorship نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے soul proprietorship اکیلا مالک ایکل سوامی ٹھیک ہے proprietorship ہوتا ہے مالک ہے سوامی کچھ بھی کہا دی soul بھی اکیلا ٹھیک تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے دھیان سے دیکھئے کیا ہوتا ہے soul proprietorship it is one man business یہ ایک one man business ہے as he invests the entire capital bears all the risks take all the advantages and manages the business by himself means اسے one man business بھی بولا جاتا ہے اس میں ایک ہی آدمی خود ساری کی ساری capital business میں invest کرتا ہے سارے کی سارے risk خود بھی ائر کرتا ہے سارے کی ساری advantages بھی خود ہی لے کے جاتا ہے اور خود ہی manage کرتا ہے ہر چیز کو پورے business کو تو soul proprietorship کا مطلب ہو گیا ایک طرح سے جاتا ہے one man army ٹھیک ہے کہ ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے وہ business میں پیسہ بھی لگا رہا ہے وہ business کو manage بھی کر رہا ہے وہ سارا risk بھی اٹھا رہا ہے سارے opportunities کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے سارا manage خود کر رہا ہے تو سب advantages جو بھی ہیں سب چیزیں وہ خود کر رہا ہے اور it is also called individual proprietorship بھی اس کو بولا جاتا ہے جیسے آپ example میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے soul proprietorship کا بہت اچھے example ہے یہ اکیلا آدمی ہی سب کچھ manage کرتا ہے وہ خود پیسہ لگاتا ہے خود ہی سارے risk بیئر کرتا ہے سارے profit loss بیئر کرتا ہے اور business بھی manage خود کرتا ہے اس کو soul proprietorship یا individual proprietorship بھی کہتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں اس کے features number one formation and closure is easy اس کو بنانا بہت اسان ہے اس کو بند کرنا ہے یا close کرنا بہت اسان ہے دونوں چیزیں soul proprietorship کے لئے بہت اسان ہیں کیسے اسان ہیں less formalities as it has no separate law کوئی بھی separate law نہیں ہے تو کوئی بھی انسان single proprietorship یا soul proprietorship میں کھول سکتا ہے کوئی بھی پرچون کی دکان کوئی بھی ایسا business جو اکیلا ہو مالک خود کر رہا ہو چھوٹی موٹی دکان ٹھیک ہے یا کوئی بھی پرچون کی کوئی بھی کام جو وہ soul proprietorship میں کرے وہ اس میں آتا ہے number second ہم پڑھ رہے ہیں unlimited liability اس کی جو liability ہوتی ہیں وہ unlimited ہوتی ہیں unlimited کا مطلب ہے infinite تک ٹھیک ہے liability liabilities کیسے ہوتی ہے کبھی نہ ختم ہونا مالی ٹھیک ہے تو آگے کیا بول رہا ہے وہ جیسے آپ دھیان سے دیکھیں ایک example دے رکھا ہے اس میں ڈیپٹ ٹھیک ہے تو اس کی liability بہت جدا ہوتی ہیں کیونکہ سارا کا سارا جتنے بھی liabilities ہیں اکیلا ہی مالک ہے اور کوئی partner وغیرہ نہیں ہے ساتھ میں تو جتنے بھی آپ کی liabilities ہوگی ساری خود بیئر کرے گا اگر ماں نے جس چیز کا business کیا جا رہا ہے اور اس کی liability بہت جاتا ہوتی ہیں تو اس کی personal جو asset ہے personal property ہے اس پہ بھی سارا effect آ جائے گا اگر liability جاتا ہوتی ہیں تو وہ بھی بگ جائیں گے اسے پیکنی پڑیں گی تو اس کا feature ہے unlimited liability میں ساری liability مالک کو خود اٹھانی پڑتی ہے اور نمبر 3 پہ بولے تو soul risk bearer and جتنا بھی risk ہوئے گا پورا پورا خود بیئر کرے گا اور جو بھی profit ہوگا سارا خود کمائے گا all risk on his shoulder and entire profit enjoyed by him سارا 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 profit ہے اس کو بھی خود enjoy کرے گا تو one man army ہے اب اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں خود ہی risk اٹھا رہے ہیں یہ risk کا سب سے بڑا example دیا گیا ہے اور اگر یہ اس کو بار کر جاتا ہے یہاں آکے ہم یہ assume کرنے کہ profit ہوئے گا تو سارا profit بھی خود manage کر خود and enjoy and enjoy control 100% complete control this one is complete control of business is held with the proprietor himself کیونکہ اکیل ہے تو خود سب چیز اپنے control میں رکھتا ہے اور number e no separate entity for the business from the business man تو ایک concept ہوتا ہے separate legal entity separate legal entity یہ میں نے accounts کی ویڈیو میں جو accounting concept سے اس میں اچھے سے بتایا تھا ایک i button آپ کو اوپر مل جائے گا تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ concept آپ نہیں مال ہوں deep میں بتایا گیا ہے separate legal entity کیا ہوتا ہے business and business man two different concepts is held liable for all the activities of business is لئے مال خود جمع مار ہے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو personal پہ بھی ہو جاتی ہے ان کے بیچ اور number fifth lack of continuity اس میں ایک feature ہے اس کا اس میں continuity نہیں رہتی جیسے example دیکھ دکان بند رہی گیا business بند رہے گا دو چار دن اگر partners ہوتے یا members پکار رہتے تو خل جاتا بے شک وہ بھی موار رہتا تو اس کا نقصان بھی کہہ سکتے ہو feature بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری proprietorship کے feature سمجھنے پڑے اب ہم اس کے بڑھ رہے merits کا مطلب ہوتا ہے positive بات merits merits benefits ٹھیک ہے پڑھتے ہیں آئیے دیکھئے پہلے کہنا ہے quick decision making جو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے plus point ہے کسی decision ترونت لیا جاتا ہے کسی مالک خود دو منٹ ملانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب decision جلدی ہو جائے گا number second پہ ہم بڑھ رہے ہیں confidentially of information confidentially of the information کیوں کوئی partners نہیں ہے تو باہر بات جو ہے کوئی بزنس کی secret بات ہے وہ باہر جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو confidentially information کا confidential رہتا ہے secrecy can be maintained secrecy maintained رہتی ہے کیونکہ خود ہی ہے اپنے بزنس کی بات کسی اور کوئی بتائے گا اپنے تک رکھے گا تو confidentially of the information اس کا فائدہ ہے direct incentives اس میں incentive direct ملتے ہیں یہ example دی رہے یہ ایک business man ہے sole proprietor بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ direct incentive اس کو مل رہے ہے all the profit goes to the proprietor سارے profit مالک کو جائے گا اور sense of accomplishment یہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے میں کسی کا نو کر نہیں ہوں میں اپنا مالک خود ہوں تو sense of accomplishment رہتی ہے اس میں person satisfaction رہتا ہے کہ میں اپنے لئے کام کر رہا ہوں جیتی محنت کروں گا اتنا growth کروں گا اتنا آگے بڑھا دوں گا ٹھیک اور ease of formation and closer اس کو بنانا format کرنا اور closer کرنا بہت آسان رہتا ہے تو ہر چیز میں easiness رہتی ہے minimum legal formalities ہیں نہیں اور کوئی separate law نہیں ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے اس کو بنانا اور اس کو close کرنا ایک آدم انسان کے بزنیس کرتا مانے لیمیٹیڈ مینیجریل ایبیلیٹی اب ایک آدمی ہر طرح سے مینیجمنٹ سارے کام مینیجر کے بھی نوکر کے بھی مالک کے بھی سب خود ہی کرے گا دیماغ تو ایک انسان کا ایک ہوتا ہے اگر چار ہوں گے تو پروپرائیٹر میں ایفیشنٹ ایفیشنٹ سب میں ایفیشنٹ نہیں ہو سکتا اور بھارو لوگ لے نہیں سکتا اکیلا ہی سب کچھ مینیج کرتا ہے اس کو بھوج ایفیشنٹ نقصان ہے اور اسی کے ساتھ یہ ختم ہوتی ہے اگر اچھی لگ تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرے بچوں میں نہیں آپ کی پہلی یونٹ پہ بھی پانچ ویڈیو بنائی ہے نیچ سکوپ آف بیجنس وہ بھی آپ جرور دیکھیں اور یہ سیکنڈ یونٹ چل رہی ہے اگر اگر اپنے وہ نہیں دیکھیں تو اس کا جو ویڈیو کا لنک مل جائے وہ بھی آپ جرور دیکھیں اور آپ کے بڑے بھائی بھائی میں ویڈیو بھائی ویڈیو بنائی آپ موٹیویٹ کریں اور آپ اچھے سی اکاؤنٹ پڑھتے رہیں میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور بہت کچھ سیکھتے رہے بہت آگے ترقی کرتے رہے بہت ہی جلدی نئی ویڈیو کے